السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فارور ڈگری کالج حیات آباد اردو لیکچرر محمد یوسف خان اردو لازمی فرسٹ یئر کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے سبق اپنی مدد آپ اس کے سوالات جوابات کرنے کے بعد اب پپر پیٹرن کے مطابق ہمارا تیسرا سوال وہ سیاک و سباک کے حوالے سے ہوتا ہے پپر میں پہلا سوال حصہ معروضی ایم سی کیوز جو کہلاتا ہے ٹوئنٹی مارکس کا ہوتا ہے کوسٹن نمبر ٹو سوالات جوابات یہ ففٹی مارکس کے ہوتے ہیں اور کوسٹن نمبر ٹری سیاک و سباک اور وضاحت کریں اور حوالے مطن بھی لکھیں تو یہ ٹین مارکس کا ہوتا ہے جو ٹو پلس ٹری پلس فائف کی ترتیب سے مارکس ہوتے ہیں سیاک و سباک کے حوالے مطن کے ٹو مارکس سیاک و سباک کے ٹری مارکس اور تشریح کے فائف مارکس ہوتے ہیں تو اب عبارت کی طرف آ جاتے ہیں اپنے مداز آپ اس کے پیج نمبر ٹری سے یہ عبارت آپ کیلئے چونی ہے جب قانون کا عمل درامت دانشمندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے سمروں کا بے خطر ہز اٹھا سکتا ہے جس قدر گورنمنٹ کی حکومت امدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو سست آدمی کو محنتی فضول خرچ کو کفایت شعار اور شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا بلکہ یہ باتیں محنت کفایت شعاری صرف نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں اب یہ جو پیج نمبر ٹو آپ کے لئے بنایا ہے پیج نمبر ٹو پہ دیکھئے عبارت کا حوالہ مطن سیاق و سباق اور وضاحت تو حوالہ مطن یہاں ہم لکھ سکتے ہیں حوالہ اقتباس بھی لکھ سکتے ہیں عبارت کا مطلب ہے تحریر حوالہ پیراگراف بھی یہاں لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر عنوان اپنی مدد آپ مصنف سرسید احمد خان یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے اور جملے کی صورت میں لکھ دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے سیاق و سباق کی طرف آ جاتے ہیں سیاق و سباق کو پہلے سمجھنا ضروری ہے سیاق کہتے ہیں عبارت سے پہلے کی باتیں سباق کہتے ہیں عبارت کے بعد کی باتیں سیاق و سباق یعنی یہ جو عبارت یہ جو تحریر ہمیں ملی ہے جس کی تشریح کرنی ہے تو اس کے سیاق و سباق میں اس سے پہلے کی باتیں اور اس کے بعد کی باتیں لکھنی ہیں اگر عبارت یا پیراغراف سبق کی شروع سے آئے تو پھر شروع والی باتیں نہیں لکھنی درمیان اور آخر کی باتیں سبق کی لکھنی ہیں سیاق و سباق بنتا کیسے ہیں سبق کا خلاصہ وان تھرڈ کر کے یہی اصل میں سیاق و سباق ہے بہترین سیاق و سباق یا سوالات جوابات اس میں سے اہم تین چار سوالات اس عبارت کے مطابق اگر لکھے جائیں تو یہی سیاق و سباق بن جاتا ہے اب سیاق و سباق ملائزہ فرمائیے سبق اپنی مدد آپ کے مصنف نے اپنے مضمون کو اس مقولے سے ابتدا کی ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یہ بات روزی روشن کی طرح سب پر آیاں ہے کہ حرکت میں برکت ہے سبق میں مزید بتایا گیا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ شخصی سستی شخصی خودغرضی اور ذاتی بے ایمانی کو چھوڑ کر اپنی ذات سے محنت ایمانداری اور عزت والی زندگی گزارنے کے اصول اختیار نہ کرے اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان پر حکمرات مسلط کر دیے جاتے ہیں اور دنیا میں انسان کو ترقی تک پہنچانے والی چیز اچھے اخلاق و عادات ہیں اور یہی امدہ اخلاق و عادات اور اچھے طور طریقے آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل عدب بناتی ہے تو یہ آپ کا سیاہ کوئی سبق بن گیا ہر سبق میں سے یہ تینوں سوالات ایٹ اٹائم کیے جا سکتے ہیں ایم سی کیوز آپ ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور آپ ریڈ کر رہے ہیں ریڈنگ کے دوران کوئی خاص لفظ آ گیا اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں انڈرلائن کر لیں یہ ایم سی کیوز آپ کا ہو گیا اور آپ اس میں کوئی ایسا پیراگراف آ جائے اہم ہو اس کو ہائی لائٹ کر لیں اس کی تشریف سیکھ لیں اور سیاہ کو سباک اور حوالہ مطن یہ اس کا اسی طرح ہوتا ہے صرف اس عبارت کو دیکھیں اگر اس عبارت کا اس میں ذکر ہے تو پھر اس ان باتوں کو چھوڑ کر اور آگے جو مزید باتیں ہیں ان کی طرف جایا جائے تو ایٹ اٹائم ایم سی کیوز آپ کے ہو رہے ہیں آپ ریڈ کر رہے ہیں ایک سرسائس کو آپ نے دیکھ لیا اس کے سوالات جوابات سبق آپ پڑھ رہے ہیں ریڈ کر رہے ہیں آپ کے سوالات جوابات سالو ہو رہے ہیں اور سیاہ کو سباک اور تشریف اس میں ہو رہی ہے یہ ساری ترتیب یعنی جو ہے آپ جو اب اس کو اپنائیں گے تو یہ سیونٹی مارکس کا کوسٹن آپ کا ایک سبق کی پڑھنے میں حل ہو رہا ہے اسی طرح ہر ایک سبق آپ پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے کتاب کے سارے اسباک ختم ہوں گے تو اس طریقے کی وجہ سے سیونٹی مارکس کے آپ حقدار آسانی کے ساتھ بن سکتے ہیں اور پھر نظم اور غزل اور اس طرح مقالمات آپ بیتیاں رسید فسچر کے حوالے سے جو رہ جاتی ہیں تو اس کو اچھی طرح انسان تیار کر لیں اور انشاءاللہ امید ہے ٹاپک کے دوران وہ باتیں اگر آ گئیں تو اس کو بھی پھر ڈسکس کر لیں گے تو اب سیاہ کو سبق کے بعد اس عبارت کی تشریح کی طرف آ جائیں وضاحت کی طرف آ جائیں جس طرح لکھا ہے جب قانون کا عمل درامت دانشمندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی میند کے سمروک کا بے خدر حض اٹھا سکتا ہے یہ میں نے عبارت پڑھی عبارت میں سے پڑھ لیا اب اس کی تشریح آپ دیکھئے تو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی اسے عبارت کی تشریح کوئی سیاہ کو سبق کی بات یہاں پہ نہیں کرنی کوئی سبق کی مزید باتیں نہیں کرنی صرف عبارت کو پڑھنا بار بار پڑھنا چار پانچ بار پڑھنے کے بعد اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اس کا مفہوم یہاں پر لکھ لے وضاحت مطلب مفہوم اس کا لکھ لے جو اس کی اہم باتیں ہیں طریقے کے ساتھ وہ لکھ لے کوئی مزید سبق سے باتیں جو اس عبارت سے ریلیٹڈ نہ ہو کہ جس ملک کے قانونساز ادارے جب خود ملکی انتظام بہتر بنانی کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں کی عوام خوشحال رہتی ہے اور وہ اپنے جسمانی استعدادوں اور ذہنی صلاحیتوں کو ملکی ترقی کے لیے وقف کر دیتی ہے انہیں اپنی محنت کا صلاح اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انتہائی خوشی ملتی ہے جس ملک کے حکمران اپنی رعایہ کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتے ہیں تو وہاں کے عوام کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن جن لوگوں نے برائیوں مثلا فضول خرچی سستی اور شراب خوری والی زندگی اپنا رکھی ہے تو انہیں ملک کے بڑے بڑے کانوندان بھی اپنی سیاستی تقریروں سے راہ راست پر نہیں لاسکتے بلکہ محنت میان روی اور کم خرچ کرنے والی خوبی تو انسان اس وقت اختیار کرے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر یہی تو کامیابی کا زینہ ہے یہی تو کامیابی کی سیڑھی ہے تو جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور وہ اپنے نفس کو کچھل کر تقویٰ اور پریزگاری والی زندگی اختیار کرے گا تو یہی چیزیں محنت میان روی اور کم خرچ کرنے پر انسان کو ڈال لیتی ہے تو یہاں تک یہ تشریح ٹاپک ختم ہو گیا ٹاپک ختم کرنا ہی صرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں پھر آوٹ پٹ بھی لینا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کے لئے ایک مختصر سی سرگربی بنائی ہے آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے عنوان اور مصنف جہاں لکھا ہوا ہے اپنی مدد آپ اس کے ساتھ ایک باکس بنایا ہے جس میں سرگرمی لکھا گیا ہے تو سرگرمی کے لئے آپ نے ان چیزوں کی ریایت رکھنی ہے سبق میں سے اپنی مدد آپ جو ٹاپک ہے اس میں سے دس معروضی سوالات آپ نے بنانے ہیں انیم سیکیوز تاکہ پیپر کرنے میں پھر آپ کو انتہائی آسانی رہے سوالات جوابات آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی ہے ایک ٹیسٹ دیا ہے قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے سرسیت کے خیال میں سرسیت کے خیال میں اصلی غلام کون ہے نیچر کا قائدہ کیا ہے کون سی خوبی کون سی خوبی آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل عدب بناتی ہے تو یہ سوالات جوابات ہو گئی اور آپ کے لئے احملا کے چند الفاظ میں نے چنے ہیں تو یہ الفاظ آپ سن لیجئے توجہ دیجئے مقید قفایت شعاری اصلاح و ترقی پارلیمنٹ قوائے عمل آلات جرر سقیل ترقی و بہبودی منتظمین پرکو لائف ایڈوکیشن آقبت سوان عمری شاہستگی انتظام مستقل تو یہ چند عملہ کے الفاظ ہیں اس میں بیشتر آپ کو آتے ہوں گے لیکن وہ طالب علم جو کمزور ہوں گے اگر ان پر محنت کریں گے تو پیپر کرنے میں ان کو انتہائی آسانی ہوگی ان کی عملہ اور ڈیکٹیشن کی غلطیاں درست ہوتی رہیں گے اور جو آپ سے غلطی ہو اس میں تو اس کو پانچ شے بار لکھ لے تاکہ وہ غلطی درست ہو جائے شکریہ شکریہ